اوہ مائیکل کے بچے سن بہت ہوا روز روز فائٹ کر کے آج میں یا تو مرے گا تیری مگر دم ہے تو تیری این ایس جی سیکیورٹی لے کر آ جاؤ اوڑ ایئر فیلڈ پر اچھا ڈگن اس پر بھگوڑی کی طرح بھاگ مت جاتا وہ تو ٹائم بتائیں گا کون بھاگے گا ٹھیک ہے میں آ رہا ریڈی رکھنا تیری ڈائپر والی آرمی موسیقی 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 ہلی کپٹر بھی آنے والا ہے چلو کوئی بات نہیں آر بھی تو پھوڑا سا ڈھوم لیتے ایکسپلور کرتے اور نگائز یہاں پہ دیکھ رہو گائز کیا ہی بولے جا رہا ہے وہ بھائی اتنے دور ہے نا یہاں سے لو سینٹوس دیکھ بھی نہیں رہا ہے دیکھ رہو صرف پہاڑ دیکھ رہے لو سینٹوس کے چلو ایک بار نا اندر جا کے دیکھ لیتا ہوں اینڈ نا یہاں پہ کچھ میں دیکھتا کچھ یونک سا کچھ ہو نا بھائی بڑیا سا پھر یہاں پہ رہ جائیں گے پھر تو بھائی کوئی اٹیک بھی نہیں کر پائے گا میرے پہ کیونکہ جو ڈگگن بوس سے اپنے دشمنی چل رہی نا بھائی ڈگگن بوس تو یار دیکھ نہیں رہا جب سے میں نے اس کا پلے بے منشن اڑایا نا بھائی مطلب کیا ہی بولے اس پہ قبضہ کر لیا ہے تو یار ڈگگن بوس اب بھی دیکھ نہیں رہا ہے اور گائز کروزر کا بھائی آیا ہے پتہ نہیں کون بھائی مجھے نینجا سیکریٹی نے بچا لیا ورن ہم لوگ نا بھائی پورے پارٹی میں بھائی ہمارے انسٹ ہو جاتی کیونکہ آپ کو پتہ ہے پریسیڈنٹ میرے منشن پہ آیا آتا ہے پارٹی کرنے کے لیے بھائی نینجا سیکریٹی کے ایک بندے نے بھائی اس کو پکڑ لیا مطلب وہاں پہ نا بھائی ان کی باتچیت کر رہی تھی وہ ہمارے منشن پہ اٹیک کرنے والے تھے بھائی نینجا سیکریٹی بھائی نینجا سیکریٹی کو اس لیے میں نے آئر کیا ہے وہ ہمیشہ کئی نا کے چھپے بھی ہوتے ہیں اینڈ نا بھائی سب کچھ نظر بنائے بھی رکھے تو یار نینجا سیکریٹی اوپین چیٹ ہونا چاہیے تو چلو یار ابھی یہاں پھر ان کا میں ایک بار دیکھ لو ایک کار میں نا بھائی میرے کو بڑیا لگی ہے کہ آپ کو کار کیسے لگی ضرور بتانا ایک سیکر یہ کیا ہو گیا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے ادھر بھائی یہ بھائی ملوکہ پیارٹس والے بندوں نے ادھر کیسے آ گئے اس کی بھائیس کیا یہ کیا چل رہا ہے بھائی مارو ان کو بھائی میری سیکریٹی بھائی تم کو آرمی ہے بھائی رٹائر والی آرمی ہے بھائی یہ مر رہے یار یہ کیسی آرمی ہے یار یہ گایس یہاں پہ نا بھائی دیکھ رہا ہے یہ اٹیک ہو رہا ہے بھائی میرے پر پیچھلے باری نا پریسیڈنٹ پہ عملہ کیا تھا یہ پائرٹس والے لوگ نے اسی لئے نا مجھے پریسیڈنٹ نے گفت تو نہیں کیا نا کیونکہ دیکھو پریسیڈنٹ پر نا ابھی اٹیک ہو رہا ہے یہ سومیلی پائرٹس ہیں مطلب ان کی دشمن نہیں چل رہی ہے اور اس نے مجھے اس لئے گفت کیا کیونکہ یہاں پر نا بار بار اٹیک ہوتے ہیں مطلب لول یار مجھے نا بھائی پریسیڈنٹ نے اولو تو نے بنا دیا نا مطلب یہ دینجرس والا آئیلنٹ ہے کیونکہ یہاں پر دیکھو سارے سومیلی پائرٹس کے چل بھائی تو بھی لے یار مجھے لگ رہا ہے ٹوپی بنادی مطلب وہی تو بولو اتنا مہنگا والا آئیلنٹ نے میرے کو کیوں گفت کیا ہے پریسیڈنٹ یہاں پر اس لئے گفت کیا کیونکہ ایسے لوگ آ رہے بھائی دیکھ رہے بھائی یہاں پر تو چل بیٹا تو بھی لے میرے پاس ہائٹا کیا کون ہے ان کو نا بھائی ان کی دکاتے ہیں ان کو سالو کو یہ لوگ یہ دیکھ رو بھائی ہے میرے جو ریٹائر آرمی سیکرٹی بھی دیدی مجھے مطلب وہی تو بولی یار بھائی اچھے والی سیکرٹی دیتا یار چلو یار ان کو نا بھائی نپٹ آنا پڑے گا یہ پائرٹس دیکھ رو جرہ مر گیا یار اب کیا ہی کر سکتے ہیں اتنے سارے لوگ ہیں نا بھائی بھائی چھپکے سے مار رہا ہے دیکھیں نہیں رہا یار اس کے بھائی کیا ہی بولے گا جنا بھی لیزر والی گن کرنی پڑے گی چل بھائی تو بھی گیا اور کوئی ہے گیا بھائی بہت سارے اندر تا گس چکے بھائی یہ لوگ پائرٹس والے یہ لوپے رہے لوگ ہیں بھائی مطلب لوٹ ڈالتے ہیں بالکلی جو بھی جاز میں جاتے ہیں بھائی ان سب کو لوٹ ڈالتے ہیں ان کا نامی پائرٹس سومیلی مطلب سومیلی پائرٹس ہے چل بھائی تو بھی لے لے بھائی تو بھی لے بھائی بھائی کتنے سارے آیا بھائی کتنے جاز میں آیا یہ لوگ بھائیس دیکھ رو سامنے ایک اور جاز سے سامنے پیار مجھے نا بھی آر یہ ویلا کیسے بھی کر کے چھوڑنا پڑے گا کیونکہ میرے ابھی سیکیورٹی بھی نہیں یہاں پہ میری اینلزی سیکیورٹی بھی نہیں ہے میرے پاس ٹوٹل چار سیکیورٹی ہے بھائیس میں ادھر آکے لائے مجھے کیا بتا پریسیڈنٹ کچھ گفت کر رہا ہے مجھے کیا بتا وہ لاؤ سینٹر اسے تھوڑا دور لکھیا جائے گا ابھی مجھے تھوڑی دیر میں کال کرنی پڑے گی میری سیکیورٹی کو یہ دیکھ رہا ہے سامنے دیکھ رہا ہے جاز ہے وہ دیکھ رہا ہے جاز دیکھ رہا ہے آپ کو بھائی اس میں ویٹ کے آئے گے یہ لوگ بھائیس سب اس کو پوڑ دیتا ہو ایک سیکنٹ بھائی پھوٹ بھی نہیں رہا بھائی اس کو نہ بھائی چھے دو جائے گا چلو یہ گیا بھائی لیزر گن ہونا بھائی کچھ بھی ہو جاتا ہے بھائی مجھے لگ رہا ہے اور بھی ہو سکتے کیونکہ اتنے لوگ آئے بھائی اتنے بڑے جاز میں اتنے کم لوگ ہیں ابھی مجھے فڑا بڑ سے نا بھائی الٹ رہنا پڑے گا کیونکہ یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ابھی میں پورے آئرینڈ پہ آکے لاؤ بھائی یہ کیا سین ہے بھائی یہ ریٹائر آرمی کر کیا رہی ہے مطلب یہ تو ایک جھٹکے میں مر چکے یار یہ ایسی سیکیورٹی سے بھائی میں تو بھائی تین چار دن بھی مر جاؤں گا بطلب یہاں پہ راؤں گا میرے پر لیزر گن اس لیے اندر آر پر جا رہی ہے یہ فائدہ یہ گن ہے اس لیے ہم نے چھوڑی کی تھی ہائی ٹیک بھی پہنچی اور یہاں پر نا اور کوئی ہے کہ چھپری بھائی دیکھ رہو یہ بندے بھائی ایک سیکنڈ بھائی یہ دیکھ رہو بھائی اس کی پہستی آگ چل بھائی تو بھی لے انکو پتہ ہی نہیں میرے پاس ہائی ٹیک بھی پہنچے بھائی میں آگے لائے کافی ہو ان کو انکو لگ رہا ہے بھائی پریسیڈنٹ آیا ہے حملہ کرتو بھائی پریسیڈنٹ آیا ہے نہیں بھائی میخل دی مافیا آیا ہے چل بھائی تو بھی لے لے اور کوئی ہے کیا بھائی گھر میں کیا کر رہا ہے بھائی لیزر والی گن اس لیے میرے پاس جائرے در آر پر مار دیتی ہے بھائی انکو نا بھائی بھائی ڈائریک ڈینجر میں ڈال دیا مجھے تو اس کو پتہ ہے اس پر اٹیکس ہو رہا ہے پھر بھی مجھے گفت کر دیا اس کے پاس کچھ ہے نہیں کیا بھائی گفت اور کرنے کی لئے بھائی پریسیڈنٹ زیادہ ہی کر رہے ہیں اس کو اپنی دکھانا پڑے گا اپن کون ہے بھائی چل بھائی تو بھی لے لے ان کو بھائی دکھا تو ایک سیکنڈ بھائی یہ لے چل بھائی اس کو یار یہ ہائی ٹیک وپن نا ایک ہیں بھائی بھائی اپپنوں سے بھائی بھائی پھ variety� صلاق وقت جاندی ریلوڈ جاتا ہے جب تک کہ آپ مر جائیں گے اگر راہے ہیں جیسے بڑھ میں شوہر یاملو ہوتا ہے اگر راہے ہیں کہ شوہرچ پر بڑھ میں شوہرچ پہ آج گیا دیکھ رہی ہے کہ وہ خصوص رکھ پڑھ میں گانłączتی ٹھا ہوتا ہے اس کے لئے سکیہ دیوار سے پچھنے کے لئے ریلوڈ آgrenنے ملہ گھنچ پہ کھولی موضان ہے ہے تو نہیں ہے بھائی ان کے پاس بھی بولیٹ پروف ہے بھائی ان کے پاس بھی بولیٹ پروف چیز وینجے جو بھی ہوتا ہے اور یہ دیکھ رہی ہے دیکھ رہی اس کو لگا بھائی یہ کیا دیکھ رہا ہے بھائی ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ اب یہ پہلے دینگان بوس نے ہمارے دشمنہی ہو چکے ہیں انبھای یہ لوگ الگ اوپر سے ہمارے پیچھے پڑے ہیں ایک سکنڈ میں ہمارے لیزر والی گن نکالی تو ہوگا اس پھٹا پھٹا سنگا گیم اوگر ہی کرنا پڑے گا چل بھائی تو بھی لے لے یہ دیکھ رہو یہ کب سے کھڑا ہے بچارا مری نہیں رہا بھائی بھائی یہ کر گیا آرہا ہے پورے گر کے اندر گز چکے بھائی یہ لوگ یار یہ لوگ زیادہ ہوگے نا مجھے نس جی کو کول کرنا پڑے گا اے بھائی لیزر گن بھائی بھائی خطرناک فالی گن بھائی خطرناک فالی گن можем ہے بہت زیادہ ہی خطرناک فالی گن ہیں چل بھائی تو بھی لی لیں بھائی سارے کے سارے نا بھائی سب کے سب مر چکے مطلب دیکھ رہے ہوں سب کے سب ختم ہے بھائی چھپ کے بیٹا بھائی یہ بندہ بھائی پورے گھر میں کب آئی یہ لوگ مینے دیکھا تک نہیں یہ تو آتی جا رہا ہے یار یہ لوگنا آتے ہی جا رہے ہیں ابھی مجھے کوئی سے بگر کچھ کرنا پڑے گا ایک سیکنڈ میرے کو کال کرنے پڑے گی بٹ میں پہلے دیکھ لوگ کتنے لوگ اگر یہ کم لوگ ہوئے نا میرے بیجتی ہو سکتی ہے ایک سیکنڈ یہ لوگنا بھائی جادہ ہی لگ رہے ہیں تو میں فر دیکھ کے ایک بار کال کرتا ہوں کیونکہ میں سب تو ماری دیا ہوں اگر یہ دیکھ رہے ہیں سامنے دو اور جاز کھڑے ہیں ان کے اور آئیڈ یہ تو زیادہ ہی لوگ ہیں ابھی لگ رہے ہیں اندر کہاں سے آگیا بھائی ابھی زیادہ ہی ہو رہے ہیں ابھی میرے پاس گولی بھی ختم ہونے والی ہے اور مجھے یہ لوگ دیکھ رہے ہیں جہاز کے اندر اور بھی لوگ ہیں بھائی یہ دیکھ رہے ہیں ویٹ گائز یہ دیکھو کتنے جاتا لوگ ہیں جہاز کے اندر یہ سموندری لوٹے گنا بھائی لگ رہے ہیں پورا آئیلینٹ لوٹ کر رہے گے مجھے ایک کام کرنا پڑے گا کیسے بھی کریں یہاں پہ سیکیریٹی کو بلانا پڑے گا بات ہمارے پاس دو ہی 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 لیگاپٹر ہے اور یہ بوٹ میں تو آنی پائیں گے بات یار ایک کام کرتا میں بولتا ہوں کہ یہ ارسٹائکی کروا دو کیونکہ دیکھو یہاں پہ ابھی گراؤنڈ سٹائک کرنا پوسیبل ہی نہیں ہے کیونکہ ان لوگ نے سب کچھ گیر کے رکھا ہے یہ دیکھ رہے ہو بھائی تو بھی لے چل بھائی تو بھی گیا اور کوئی ہے کیا بھائی اور کوئی بھی نہیں ہے چلو سب ختم میں لگ رہے گا سب ختم تو نہیں ہے بھائی یہ دیکھ رہے گھر کے بیٹے مطلب اندر کوئی نہیں ہے بھائی یہ دیکھ رہے ار بھائی اور بھی آر بھائی دیکھ رہا ہے بھائی دیکھ رہے گیر یاں پہ سیکریٹی کا بڑی یہ لوگ فائنیل آ چکے ہیں اور بھائی سیدھا ہی گئی گایس کیسے رہےک کر گیا میں نے مکو بولا یہ ا něسٹائکیں کرو بھائی گراؤں再ہ مطلب نہیں کیونکہ یہاں پر جگہ ہی نہیں ہے یہاں پر تم پانی میں سوڑی ماروں گے اور یہاں پر بوٹس پر بھی تم آنی سکتے ہیں بوٹس بھی آنگے تو بھائی اتنا ٹیم لگ جائے گا اس لئے میں نے کوئلا ہیلیکاپٹر میں آجو ایک سکر ار بھائی یہ گیا ہو گیا پر میں آنگوں کو ضرور کرنے ہیں بھائی اس کے لئے رخ format 32337 کافی ہے ورنہ میرے بھائی آپ کو پتہ ہے دو ہیلی کپٹر جب آتے ہیں بھائی پورا کا پورا بھائی پلاس ہو جاتا ہے اور جیڈ کو میں نے بھی منگوائے نہیں ہے ابھی صرف ہیلی کپٹر سے کام چلا رہا ابھی جیڈ ہم لوگ کریں گے ہمارے پاس ابھی رنوے تو نہیں ہے برچو لوگ رنوے بھی ہم لوگ بنا دے گی ہمارے بنشن پر یہ دیکھ رہے بھائی سب کچھ بھائی مسائل چھوڑ گے نا بھائی سب کچھ تیس نیس کر دے رہے مطلب اوپی لیول ہے بھائی دیکھ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں سیکھر این ایس جی سیکیریٹی بھائی مطلب ایک ہی کال کرتے ڈیمنا بھائی دیکھ رہے ہیں کتنے سارے لوگ ہیں بھائی بھائی ان پہ بھی مسائل لگ دو بھائی چل بھائی تو بھی گیا ان کو پتہ نہیں کس سپنگا لیا ہے ان کو لگ رہا ہے بھائی پریزیڈنٹ سپنگا لے لیا ہے بھائی چلو کوئی نا ابھی ان کو پتہ چلے گا کچھ دن میں انہوں نے میری دوشمنی لے لیا ہے ابھی ان کا پورا کا پورا خاندان بٹھا دے گے چلو کوئی بات نہیں ان کا پورا کا پورا خاندان ہم لوگ ختم کر دے گے اور کوئی ہے کیا بھائی مجھے لگ رہا ہے اور کوئی نہیں ہے ایک سگرڈ ادھر کوئی اور ہونا چاہیے بھائی پیچھے سے مار رہا ہے بھائی کہا سے مار رہا ہے یہ دیکھ رہو پانی میں چھپکے باتا تھا میں نے دیکھا تک نہیں بھائی میرے سگرڈ نے اسے ڈیٹیک کر لیا اور نہ بھائی مسائل رکھ دیا اور کوئی ہے کیا بھائی اور کوئی بھی نہیں لگ رہا ان کے جہاز بھائی دوبانے ایک سگرڈ ایک سگرڈ بھائی ان کو پورا ننگا کر گے بھائی ایک سگرڈ اور کوئی ہے کیا بھائی ان کے جہاز میں دیکھ رہو جہاز کے اندر بھی بھائی اس پہ مسائل دال دو پورا کا پورا نا شیپ دوپا دو دال دو مسائل دال دو بھائی ویتاوٹ اینی چلو یار ختم میں بھائی ایک ہی مسائل میں کام تبا میں پوری شیپ کا اور نہ بھائی پانی میں بھائی دوبا دیا ہے چلو یار فٹا فٹ سے بھی یار مجھے نایر کیسے بھی کر کے در سے نکلنا پڑے گا ابھی ہمارے پاس ٹائم بلکل بھی نہیں ابھی یہ آئیلنڈ نا بھائی سیادہ ہی دینجر ہے مطلب سیادہ یہ دینجر ہے یہاں پہ ہماری سیگریٹی صرف یہ سٹیکی کر سکتی ہے مطلب پہلے سے ہم کو ہماری سیگریٹی ہاں پہ رکھنے پڑے گی تو یہ سیگریٹی پہ میں کونسی سیگریٹ رکھو آپ لوگ بتانا ٹھیک ہے نا چلو فٹا فٹ سے میں ادھر سے نکلتا ہوں ہمارے گائز دوسرے کام بھی کرنا ہے بہت بڑے بڑے والے کام کرنا ہے تو فٹا فٹ سے میں ادھر سے نکل جاتا ہوں اور بھائی جلدی سے نچہ آجا بھائی ابھی نکلنا ادھر سے فٹا فٹ سے نکلنا ہم دو چلو اب یہ کار کو ادھر رہن دیتا ہے ہمارے کونسی سیگریٹ رکھو مانسٹر والی سیگریٹی یا نینجا سیگریٹی اور بھی ہمارے پاس ایس پی جی سیگریٹی بھی ہے جو کی کے والی ہے اور نہ آپ کو پتہ این ایسی چار سیکریٹی ہمارے پاس تو چلو یار سب ادھر تو ختم لگ رہے بھائی کوئی بھی نہیں ہے اور فٹا فٹ سے ہم لوگ ادھر چلے جاتے ہیں اور نہ بھائی کیا ہی بولے ادھر سے رستہ گئی ہے بھائی رستہ کاؤ سے رستہ ہی نہیں دکھ رہا ایک سکنٹ بھائی یہاں پر ایسا یہ ویلا ہے نا یہاں پر رستہ ہی نہیں مل رہا ہے مجھے اور بھائی فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک کر دینا بھائی 1.5 کے لائک کر دینا اور بھائی سبسکرائب ضرور کرنا سبسکرائب تو آپ کرنی رہو اور گھائی اس ویڈیو کا چیک پوائنٹ ہے بھائی سارے کے سارے ویلا اوپی لگ دینا پہلا چیک پوائنٹ ہے ویڈیو کا جی ٹھ Lang Ltd 1.5mm 3.5% 1.4% دیکھ کیا آسی ہوں شو یار گیس ہم لوگ آ چکے فائنلی ہمارے شو روم پر اور گیس ادھر دیکھ رہا بڑی آوالا شو روم ہے بھائی اوپر سے کیا ہی دیگر آئی شو روم یار بینی بول رہا ہے ہم نے سارا کا سارا سٹاپ اس میں ایڈ کر لیا ہے اور میں نے کچھ کارز بھی ایڈ کر دیا اور کچھ ورکرز کو بھی در لگوا دیا جو کہ ریپیری بھی ہوگی اور مطلب ادھر کار بھی سیل ہوں گے اور جو بھی ہوتا ہے نا کار ریپیرنگ مطلب دیکھ رہے ہو مطلب لاؤس انٹرز میں اتنے زیادہ ایکسینٹ ہوتے ہیں نا بھائی وہ بھی یہاں پہ ریپیر ہوں گے مطلب ہر چیز ہے بھائی ہمارے شو روم تو یہ والا شو روم مجھے بہت بڑی آلگا پرسنلی کیونکہ نا اس میں ہر چیز ہے بھائی مطلب اسٹاف کے لیے الگ جگہ ہے اور کارز کے لیے الگ جگہ ہے اور جو ریپیرنگ والے آنے والے ان کی لیے الگ اب یہ جو ایریا دیکھ رہا ہوں یہاں پہ جو بھی ایکسینٹ ہوتے ہیں تو بھائی دیکھو یہاں پہ کال آئیں گا ہماری کارڈی آئیں گے اس کو یہاں پہ ریپیر کرنے کے لیے لائیں گے تو یہ آفیس دیکھ رہا ہوں یہاں پہ ایک پندر کا ایکسینٹ ہوا ہوں گا تو اس نے بھی در یہ والا سٹاف ادھر لگا مطلب یہ دیکھ رہا ہے نا آپ کو میں دیکھا دوں گا آگے جا کے یہ دیکھ رہا ہے یہ سٹاف صرف ریپیرنگ والا ہے مطلب یہاں پہ کوئی سیلنگ والا کام نہیں ہوتا ہے برٹ یہاں پہ یہاں سے ہم لوگ گاڑی کو اندر لے کے جائیں اگر کسی کا بھی ہوتا ہے ریپیرنگ والا کام ہوتا ہے اور ہم لوگ گاڑی کو بھی ان لوڈ یہاں سے گریں گے اور چلو فٹا فٹ سے دیکھتے ہیں بینی نے کیا کیا کام کروا ہے ہمارے شوروم بینی نے زیادہ ہی ہلپ کرتی ہے ہماری اور یہ دیکھ رہا ہے لوگ آ چکے بھائی ادھر دیکھ رہا ہے مطلب نیا شوروم اوپن ہوئے نا تو بھائی سارے کے سارے لوگ فوٹو کچھ رہے دیکھو بھائی ہماری ہمارا جو شوروم میں بھائی وہ فیمز بھی ہو جائے یہاں پہ بہت زیادہ ہی لوگ ہیں جو کہ بھائی فوٹو لے رہے ہیں بھائی 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 کام پہ چلو بھائی یہ لوگ اپنے فوٹو شیئر کریں گے تو ہمارا تھوٹو سا ایڈوٹائز بھی ہو جائے گا اور نا یہ ایک سگنڈ یہ بھائی یہ بندہ کیا کر رہا ہے بھائی صرف چٹی ونیاں آیا گیا بھائی نین میں سے اٹھ کے بھائی اس کو لگ رہا ہے نا بھائی صبح صبح یہ شوروم پہ بھائی کارز کار سے آگے اس والے شوروم میں کار بھی نہیں تھے کیونکہ ہم نے شوروم کری دیا اگر لاس اپیسوڈ نہیں دیکھا ہے تو جا کے دیکھ لینا اور بڑیا شوروم میں چلو اندر کا دیکھتے بھائی نینے کیا کام کیا بھائی کارز تو بڑیا لگ رہے ہیں ابھی نا ان کا پیسہ بھی دینا پڑے گا مجھے ابھی ان کا نا پیسہ بھی دینا پڑے گا بس ہمارا شوروم نا بھائی پروفٹ میں چلے جائے اگر لاس میں جاتا ہے نا بھائی تو بہت زیادہ نقصن ہو جائے گا کیونکہ میں نے پہلے ہی نا چار چار سیکرٹی ہائر کر چکا ہے تو ان کو میں بولتا ہو یار تم لوگ نہ باہر رکو کیونکہ اندر سب لوگ گن لے کے جائیں گے نا اچھا لگے گا کیونکہ بھی کسٹمر آئے ہوئے اور ایک سیکنڈ بھائی یہ شوروم میں تو سٹاپ بھر بھر کے رکھا ہے بھائی بینی کتنے سٹاپ لگوا دیئے ابھی تو شوروم سٹاٹ ہوئے بھائی یار یہ تین تین یہاں پہ لوگ بھی بیٹھ چکے سٹاپ روم میں ایک سیکنڈ یہ کام کر کے آ رہا ہے ابھی تو شوروم سٹاٹ ہو چکا ہے چلو یار یہاں پر نا یہ بھائی سارا جو بھی ہوتا ہے اکاؤنٹن والے لوگ ہیں مطلب ہر ایک بندے کو علالہ کام دیا ہوئے ہیں بینی یار سب کچھ ہم کو بتا دے کیا کیا تُو نے کیا یار بینی بول رہا ہے چلو یار بینی نے مجھے بولا ہے کہ بھائی دیکھو میں نے سارے کے سارے ایمپورنٹ کارز بھی آئیٹ کیے دیکھ رہے ہو بھائی یہ لیمبورگی نہیں بھائی بڑی آئی ہے لیمبورگی نہیں بھائی کیا ہی دکھ رہی ہے اور یہ گھوم کیے نیرائی گھومنا چاہیے نا بینی بول رہا ہے اس کا بھی کام کر دیں گے تھوڑا سا لائٹ کا پرابلم آ چکا ہے چلو کوئی بات نہیں اور یہ دیکھ رہا ہے بھائی یہ وائی سیٹی سے کار لائی گیا بھائی ایک دم بڑی آئی اور یہ دیکھو بھائی بھائی یہ والی کارز پرسنلی مجھے پسند آئی ہے بھائی یہ کار بھائی دیکھو ہمارے پاس سب کچھ مل جائے گا آپ جو کارز بولوں گے کمنٹ سیکشن میں وہ کار میں نیکس ویڈیو میں ایڈ کر دوں گا تو آپ کو کمنٹ سیکشن میں بتاؤ کون سی کار ایڈ کروں آپ بول دو فٹا فٹ سے اس والے شوروم میں ہم لوگ ایڈ کر دیں گے اور ایک سے گھنی لگ رہا ہے اس میڈم دنا ہماری شوروم سے کار پرچس کیا ہے اور بینی بول رہا ہے یہ فوٹوگرافر بھی اپنا ہی ہے جو بھی کارز بائی کریں گے نا ان کی فوٹو ہم لوگ ادھر لگوا دیں گے مطلب وال کی اوپر تو یار اچھی بات ہے اور ان کو بھی فوٹو سینڈ کر دیں بھائی پڑیا والی کارز اس نے بائی کیے دیکھ رہے ہو اور یہاں پہ ایک اور کلائنڈ بیٹا ہے ہمارا جو کارز کے بارے میں ڈیٹیس نکال رہا ہے چلو یار اچھی بات ہے سٹاف اپنا کام کر رہا ہے ٹھیک ہے نا بھائی سٹاف والے کام کر رہے اور یہ دیکھ رہے ایک اور سٹاف ہے یہاں پہ بھی کچھ یہ کار گر دے گی رہے ہیں اور یہاں پہ یہاں کا سٹاف نہیں ابھی ہم لوگ سٹاف بڑھا دیں گے ہمارا کیونکہ ابھی کم لوگ ہیں تو ابھی بھی شوروم اوپن گیا ہے تو چلو کوئی نا اور یہاں پہ بھی کچھ یہ لوگ نا ایکسٹر جو پارٹس ہوتے وہ لگوارے ہوگے اور بے نہیں بول رہا ہے دیکھو بھائی ہم نے ایک اور چیز آئیٹ کیے شوروم ابھی جو بھی لو سینٹوس میں ایکسٹرنٹ ہوتے ہیں ریپیرنگ ہوتی ہے ان کے لئے ایک چھوٹا سا کام اور ہے کیونکہ اس میں بھی زیادہ بسنے سے بے نہیں بول رہا ہے دیکھو میں کار ریپیر کر رہا تو تمہاری لئے بھی ایک اور چھوٹا سا میں یہ سٹارٹ کر دیو یہ دیکھ رہو یہاں پہ اور نہ میکنکس آ چکے یہ دیکھ رہو کچھ لوگ کے لئے یہاں پہ کار ڈیمیز تے ریپیر کے لئے آئے تھے دیکھو یہ سب کچھ ریپیر ہو رہا ہے تو بھائی دیکھ رہو یہاں پنا بڑیا والا اپنا یار شوروم تو بڑیا والا چل رہا ہے دیکھ رہو بڑیا بڑیا والا کام کر رہا ہے تو یار بینی نے سب کچھ بڑیا کر دیا پیار مطلب مزہ آ چکا چلو ایک سگنڈ یہ کون ہے بھائی یہ کر کیا رہا ہے بھائی بھائی کار کو ٹھوک رہا ہے بھائی شوروم کے اندر بھائی بھائیر نکل بھائی بھائی یہ لگ رہا ہے پی کیا آیا ہے بھائی دیکھ رہو بھائی یہ نا بھائی پی لیے اسنے لگ رہا ہے مجھے یہ ڈرنگ کر کیا آیا ہے کیا بھائی یہ دیکھ رہا ہے ابھی بھاگ رہا ہے بھائی پاگل ہو گیا بھائی اس کو نہ بکہ مار تو بھائی نکل ادھر سے بھائی یہ لوگ کیسے آرہے بھائی شروع کیا ہے بھائی یہ پکا نا بھائی کچھ نہ کچھ بھائی پی کیا ہے یا ڈرنک کر کیا ہے اس کو نہ فڈا فڈ سے نکالتے ہیں در سے بھی نہیں نکال یار اگر ایسے لوگ آئے نا ابھی مجھے سیکریٹی لگانی پڑے گی بھائی نسجی سیکریٹی لگانی سکتا کیونکہ میرے پاس صرف پچاسی نسجی گارڈز ہے اور اس پی جو جو کیے والی ہے نا وہ ہمارے ہائی فیڈ والے مینشن پہ ہے اور چلو یار کوئی بات دنیا سیکریٹی ہماری جو ہے نا بھائی ہماری گائز سیکریٹ بیس پہ تو ابھی مجھے یہاں پہ مونسٹر سیکریٹی کو بلانا پڑے گا کیونکہ بہت دین سے میں نے مونسٹر سیکریٹی دیکھی نہیں میری کون تو یار چلو کوئی نا ہم لوگ یہاں پہ مونسٹر سیکریٹی لگا دیں گے کیونکہ نا بھائی وہ خطرناک والی سیکریٹی آپ میں دیکھا ہوں گا اگر میں نے اوڑ ویڈیوز دیکھے ہوں گے تو چلو یار بینی بول رہا ہے بھی اوپر کا دیکھا ہی نہیں ہم لوگ نے تو یار چلو اوپر کا سٹاپ دیکھ لیتے ہیں اور اوپر یہاں پہ میٹنگ والا روم ہے جو بھی ہمارے جو بڑی ویڈیل ہوں گے نا کارز کی امپورٹ والی تو یہاں سے ہم لوگ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہو یہاں پہ ہمارے سٹاپ پہ کچھ لوگ آ چکے اور یہاں پہ دیکھ رہے ہو اور یہاں پہ نا کچھ لوگ کارز کھرید دینے پتہ نے ڈیل چل رہی ہے تو یار سب کچھ کام چل رہا ہے بھائی بڑا بر بینی نے سب کچھ بڑیا کیا ہے بھائی یہاں پہ سب کچھ اکاؤنٹن والا بندہ ہے اور سب کچھ مینجمنٹ کریں گے بھائی یہاں پہ جتنا بھی نا کھرچہ کے آ رہا ہے سب کچھ وہ کرنے والے نیچے کے جو لوگ ہیں نا بھائی وہ صرف کارز کو کریں گے بٹ یہ جو ہے نا ہمارا پروفٹ کیا چل رہا ہے اور کیا کیا وہ چل رہا ہے سب کچھ کریں گے مطلب سمجھ رہا ہے اور یہ اپنا گائز اپنا روم ہے جس پہ ہم لوگ بیٹھیں گے اور سب کچھ بھائی دیکھیں گے بٹ اپنا تو بیٹھنے والے تو ہے نے تو میں سوچ رہا ہوں یہاں پہ نا کسی کو لیڈر بنا دوں اور یہ والا شو روم کسی کو دے دیتے ہیں اور یہ دیکھ رہا ہے بھائی یہ جو ہے نا ہمارے پرسنل مینجر ہونے والا ہے یہ بول رہا ہے ٹھیک ہے یار چلو یہ سب کچھ مینجز کریں گے اپنا مطلب دیڈر کے نیچے جو ہوتا ہے نا مطلب مینجری بول دو یا کوئی سی او بول دو تو یہ اپنا شو روم کونے والی ہے تو یار بڑیا والا ہے سب کچھ کیا ہے دیکھ رہا سب کچھ کام چل رہا ہے بڑیا بڑیا نا بھائی کام کری رہا ہے چلو یار بینی سب کچھ صحیح کر دیا تنے دو مزے آ چکا یار مطلب شو روم دیکھ کے نا بھائی مزے آ چکا مطلب کیا ہی بول بڑیا سا کام چل رہا ہے بس بڑیا بڑیا گئی کارز ہمارے سیل ہو جائے اور آپ لوگ بھی بولو کون سے کار زیادہ زیادہ سیل ہو سکتے آپ لوگ بتانا ضرور چیٹ پر سب سے بڑیا بڑیا کارز ایسے بتاؤ کہ جو نا بھائی سب سے دے لوگ سینٹرز پر لوگ کار خریدتے تو میرے کو چیٹ پر سب لوگ نام بتانا کارز کے جو کی بھائی فاس فاس سیل ہون لگے ٹھیک ہے نا ابھی ہمارا پروفٹ تو چل رہا ہے ویسے گئی سبھی نا بینی بتا رہے گا ابھی تک دیکھو تین ہمارے کارز ہو چکے سیل ٹھیک ہے یار بہت بڑیا بات ہے اور ایک آگیا بینی چلی یار بینی آ چکا ہے اور دیکھو بینی کو میں بولتا ہوں دیکھو یہاں پہ نا بھی کچھ یہ ایریا کچھ زیادہ ڈینجر لگ رہا ہے مجھے اس لیے پچھلے والے جو اونر نے نا اس والے شروعوں کو سیل کر دیا تو ایک کام کرتے ہیں یہاں پہ نا ہم لوگ ہماری مونسٹر سیگریٹی کو لگوا دیتے تو میں نے کارز کر دیا ان کو اب وہ کسی بھی ٹائم آتے ہوگے تو دیکھتے یار وہ کب تک آتے ہیں بھائی یہاں پر ویٹ کرتے ہیں فڈا بیٹ سے تو مجھے لگ رہا ہے ابھی تک ٹائم تو بہت ہو گیا ان کو میں نے سوپر کارز مونسٹر کارز جو ہوتے نا مونسٹر ٹرک گفت کیے آنا چاہیے ابھی تک تو آئے نہیں ہے بے نہیں بول دا فٹا فٹ سے کرو مجھے بھی اپنا شو روم میں جانا ہے مطلب اس کے گیریج پہ جانا ہے تو ویٹی کرنا پڑے گا بھی ہماری آل رائیٹ گائز فائنلی ہماری مونسٹر سیکریٹی آ چکی جو کی بھائی بہت خطرناک ہے جو کی ہم نے لیبرٹی سیٹی سے لی تھی اور یہ دیکھ رہے ہیں ان کے جو مونسٹر ٹرک میں نے ان کو گفت کیے تھا آپ کو یاد دیوں یہ والے جو مونسٹر ٹرک میں نے ان کو گفت کیا تھا بھائی خطرناک والے ٹرک ہے یہ انہی کی طرح خطرناک ہے ان کا نام بھی مونسٹر سیکریٹی ہے اور یہ ٹرک ہے اس کا بھی نام مونسٹر ٹرک ہے مطلب دیکھ رہا یہ پورا لاؤس سینٹرس میں کہیں نہیں دیکھیں گے بھائی کیونکہ یہ بھائی خطرناک والے بھائی کسٹم والے ٹرک سے صرف بنائے ہوئے پورے یونکس والے تو یار چلو کوئی بات نہیں ہم لوگ نہ فڑا فٹ سے ہمارے منسن پر نکلتے ہیں اور یہ دیکھ رہو یار یہ نہ بھائی بڑی آیا اگر یہ ہم لوگ نس جی کو دے دیکھیں کیا بولتے ہیں نس جی کو اگر ہم لوگ نہیں دے سکتے کیونکہ ہم نے ان کو گفت کی ہے تو گفت واپس تو لے نہیں سکتے ورنہ لول ہو جائے گا بھائی چلو کوئی بات نہیں ہمارے فڑا فٹ سے سیکنڈ آپ کو میں چیک پوئنٹ دے رہا ہوں شورو موپی لکھ دینا یہ سیکنڈ شورو موپی سیکنڈ چیک پوئنٹ سارے کے سارے چیک پوئنٹ بھائی لوگ اگ کی کمینڈ میں لگنا ٹرائے کرو اگ کی کمینڈ لگنا آپ الگ الگ لگ تو میرے دھونڈ نہیں اس ویڈو کو لائک ٹائکڑ 1.5 کے لائکس اور سبسکرائب ضرور کر دینا آئے ہوب آپ لوگ کو مجھا آئے گا تو چلو یار فڈا فڈ سے نمجھ نکلتے ادھر سے اور آپ کو ملتے گا ہمارے لاؤس سینٹوس مطلب لاؤس سینٹوس میں ہوں بٹھ ہمارے جو مینشن ہے نا کلے میں مینشن ہے وہاں پہ ہم کو اور بھی بڑیا بڑیا والے کام کرنے اور ہمارے دشمنوں کا بھائی گیم ختم کرنے کیونکہ ہمارے دشمن آپ کو پتا ہے یہ جو نیا بند آیا نا کروزر کا جو بھائی ہے وہ پتا نہیں کون ہے اس نے حملہ کیا تھا ہم کو رات میں پارٹی میں تب ہی اس کا ہم کو حیکر کے بلدہ کے کچھ کام کرنے اور اس کی انفارمیشن نکال تو یہ ہے کون اور یہ کدھر سے آیا ہے سو چلو یار فڈا فڈ سے نا چلتے سو چلو یار فڈ سے نا چلتے اوہ مائیکل کے بچے سن بہت ہوا روز روز فائٹ کر کے آج میں یا تو مرے گا تیرے مگر دم ہیں تو تیرے این ایس جی سیکیورٹی لے کر آجا اوڑ ایئر فلڈ پر اچھا ڈگن اس بر بھگوڑی کی طرح بھاگ مت چاہتا وہ تو ٹائم بتائیں گا کون بھاگے گا ہی کہ میں آ رہا ہوں ریڈی رکھنا تیری ڈائپر والی آرنی مارٹین مائیکل آ رہا ہے اور تم اور تمہاری ساری گینگ میمبرز پلے بے مانشن پر اٹیک کر دو چونکہ وہ اپنی ساری سکر پھی لے کر یہاں آئے گا اور تم پلے بے مانشن پر اٹیک کر دینا اور پلے بے مانشن ہمارا ہوں گا وہ تو ٹھیک ہے لیکن ڈگگن سر آپ بھی فائٹ کرنے یہاں ڈگگن فائٹ کرے گا بٹ پلاسٹک سرجری والا ڈگگن باوس یہ کب تھی ایٹم نے یہ پلاسٹک سرجری والا ڈگگن کو مار کے سمجھیں گا تھی اس نے ریال ڈگگن کو مار رہا ہے ڈگگن سر آپ تو ماسٹر وائن بھی لے گائز مجھے ابھی نا کال آیا تھا ڈگگن باوس کا اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں دم ہوں گا نا بھائی اولڈ ائر فیلڈ پہ آ جاؤ میں خود وہاں پہ آ رہا ہوں تم سے فائٹ کروں گا وہ کہہ رہا ہے کہ آج میں یا تم مروں گا یار یہ تو گائز چمتکار ہو گیا مطلب ڈگگن باوس ہمیشہ بھاگتے رہتا ہے یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر تمہیں دم ہوں گا نا بھائی اول ائر فیلڈ پہ آ جاؤ میں خود فائٹ کرنے کے لیے آ رہا ہوں میرے پاس میں نے خطرناک والی سیکیریٹی بھائی کیے بھائی کون سی سیکیریٹی بھائی کیے اس نے جو اتنا ہو چل رہا ہے بول رہا ہے کہ تمہاری سیکیریٹی کو نا بھائی چورا چورا کر دوں گا چلو یار فٹا فٹ سے نا بھائی اپنے سارے کے سارے پلیئرز کو تیار کرو اپنے ہیلی کپٹر ریڈی کرو اور فٹا فٹ سے نا اپنے ائر فیلڈ پہ جانے جتنے بھی اپنی سیکیریٹی ہے میلی بھی مینشن پہنے جس سب کو لے لو اور بھائی یہاں پہ جتنے بھی سیکیریٹی ہے سب کو لے لو بس دس بارہ رکھنا کیونکہ ڈگگن بوس آرہا ہے ائر فیلڈ پہ صرف پانچ یا چھے اگر چلے گا تو یار فٹا فٹ سے میں لیمبرگن ہی سیان میں بیٹھتا ہوں اور ائر فیلڈ پہ نکلتے کیونکہ اس نے خود بولا ہے کہ میں خود آرہا ہوں ائر فیلڈ پہ بھائی مجھے سمجھ نہیں آرہا یہ کیا ہے یہ ٹرائپ ہے یا کیا ہے بٹ میں نہیں ڈرتا کیونکہ میرے پاس نسج سیکیورٹی ہے تو یار چلو فٹا فٹ سے ہیلیگاپٹر آن کرنے بھائی جندی سے نکل یار یار ابھی ہیلیگاپٹر آن کرنے میں ٹائم لگائیں گے چلو کوئی نہ ہوئے ہیلیگاپٹر آن کرنے وہ کہہ رہا ہے دیکھو آج میں مروں گا یا تم مروں گا یار ابھی مجھے زیادہ ہی گست آرہا ہے یہ بندہ نہ ہمیشہ بھاگ چاہتے ہیں یہ بندہ زیادہ ہی گائز دیکھو رہا ہے اور ہیلیگاپٹر ہمارا چلو دو ہیلیگاپٹر ریڈی ہو چکے پلکور ہی ہمارے دو ہیلیگاپٹر بلکور ہی گائز ریڈی ہو چکے اور نہ بھائی فٹا فٹ سیدھر سے نکلتے ہیں اور نہ اس کی بین بجاتے ہیں کیونکہ یہ بندہ زیادہ ہی کر رہا ہے ابھی یار ان کو بہو دے تو بھائی فٹا فٹ ریڈی کر دو اور نہ بھائی فٹا فٹ سیدھر سے نکلتے ہیں بھائی ریڈی کر دو بھائی فٹ سی سارے سارے جتنے بھی گائز یہ نا بھائی کار سے جو بھی ان کے دو ہیلیگاپٹر ہمارے اوڈ رہا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ لوگ ریڈی ہو کر رہے گئے سب کچھ نہ بیٹنے میں ٹائم لگتا ہے اور ہمارے کچھ میلی بھی مینشن پر لگے تو وہاں سے ہم لوگ پک اپ کر دیں گے ان لوگ کو بھائی خالی رکھنا ٹرک سریگے صرف اندر سے چار چار بھرک دینا اور اوپر سے نہ بھائی خالی رکھنا کیونکہ ہم کو میلی بھی مینشن سے بھی ہماری سیکریریٹی کو لینا ہے کیونکہ ابھی ہمارے پاس یہاں پہ ٹوٹل تیس ہے وہاں پہ بیس رکھا ہے میرے بڑ چلو کوئی نا کچھ اگر دینے میں دم ہوں گا تو بھائی آجا وہاں سے فیس ٹو فیس مل آج میں مروں گا یا تو مرے گا تو یار ابھی ڈگن بوش نے دیا ہے ابھی تو اس کا بینڈ آور کرنا پڑے گا میں سوچ رہا ایک اور سیکریریٹی کو بلالو بڑ دیکھو اینجی سیکریریٹی کافی اپنی جو کی بھائی بہت خطرنا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میرے پاس بھی نہ خطرنا کوالی سیکریریٹی پتہ نہیں کونسی کوالی سیکریریٹی بھائی کر دی اس بندے نے جو کی اتنا چل رہا ہے بھائی یہ کونسی سیکریریٹی ہے تو چلو کوئی میں فلس وگاتا گاڑی اور ہمارے جو ایئر فیل جہاں پر رنوی وہاں پر نکلتے اور دیکھتے کیا سیکریریٹی ہم لوگ آ چکے ہماری لوکیشن پر جو ہم کو ڈگگن بوس لوکیشن دی بھائی یہاں پر ہی ہے تو بھائی میں ہمارے دیکھ سکتے ہمارے جو بھی میلی بھی سیکریریٹی میں اٹھا کے ادھر لے آیا اور بس مجھے ڈگگن بوس کو دونڈ مجھے دیکھ دیکھ دگگن بوس ایسا بنت ہے ہم ایسا بھائی 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 میں خود آیا تم کو مار نی کی لی مجھے مجھے نی مجھے 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 کیسی بھی دگگن بوس کا تو یار سیکیوریٹی یار جلدی سیکیوریٹی یار ایدھر کوئی دیکھ نہیں رہا مجھے ایئر فون پہ ایسا ناو کی یہ ٹرائپ بھی ہو ایسی لئے میں نے پیچھے بھی کچھ لوگ کھڑے کھڑے مطلب جمع کر رہے چلو ایک سیکن ایدھر سیکھ سامنے نہیں دیکھ رہا ایدھر ہی ہونا چاہ ایدھر آجاؤ لگ رہا ایدھر بول رہا آمنے سامنے سے فائٹ کروں گا بھائی پیچھے سے فائٹ پی نہیں کروں گا بھائی بھائی اتنا یہ بندہ لائیل مطلب کیسے ہو گیا مطلب بول رہا ہے سیدھا سامنے سامنے کریں گے تو میں بولا آجاؤ ون یون مطلب فیس ٹو فائٹ کرنا ہے بھائی تو چلو یار دیکھو میں تو آ چکا سامنے دیکھ رہے ہو بھائی سامنے دیکھ رہا بھائی اتنے جدہ لوگ مجھے لگ رہا نا یہ کون سی والی سیکیورٹی ہے بھائی اس میں ڈگگر بوس آگے ایک سیکیورٹی شروع گئی ارے بھائی ڈگر بوس کو مار مار نا دنگ سیکیورٹی بھائی اس کے پاس سیکیورٹی بھائی چلو بھائی ایک بھائی ختم بھائی کتنے زیادہ لوگ تے ہی ڈگگر بوس کو مار نا ڈگگر بوس جندا پکڑنا ڈس کو بھائی ڈس سارا سارا جتنا پیسہ سب کچھ لے لیں گے صرف ایر سٹرائک کام بھائی سب کچھ ختم ہے اور یہ بھی سپ بند بجانے بھائی اور یہ سپ جو بھی سیکیوریٹی رائی یہ پتہ نہیں کون سپ سیکیوریٹی یہ ریل والی یہ ضرور بتانا چیٹ میرے کبھی بھائی دیکھیں ہیں اور یہ پہ ڈگگن بوس بول رہا ہے کس دیکھ رہا بھائی بھائی یہ دیکھ رہے ہیں tár جسال پر بھائی Shepherd's سے رحمارہ ہے ourselves خاتڑ جیں گھڑ گاس پر ہمارا کنے تم یہ پناسب کس میں حکوم کریں آپ سکی چکہ شروع سے اور کہ بھی ٹھیک 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 ہوتے ہیں موسیقی 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 ان کا چہرہ دیکھ رہے تھے ان کا چہرہ دیکھ رہے تھے اور نہ فڈا فڈس ان کی بیان بجاتے بٹ کوئی نہ یہ سپی جی کے بندے پتہ چل گیا مجھے ورنہ بھائی یہ خطرناک فائٹ دی ہے انہوں نے مطلب کیا ہی بولے اتنی لنگ 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 فائٹ ہوئی نہ تو فڈا فڈس اس کو گارن بٹا دیں گے انہا اس کو پکڑ کے ہمارے سیکریٹ بن کر پہ لے جائیں گے ہمارے تورچر روم پہ اس کو تورچر کریں گے اور جتنے بھی انفرمیشن ہیں بھائی اس سے سب کچھ نکالیں گے اور یہ مو کھول نہیں رہا اپنا پتہ نہیں کیوں گائز اس کے بات میرے کو سننا ہے اس کے مو سے یہ اپنا مو ہی نہیں کھول رہا ہے تو اس کا مو ہم لوگ کیسے بھی کر کے نہ کھولنے والا ہے اور فٹا فٹ سے بھائی اس کا پتہ جاریں گے یہ بندہ بھائی لگن بوس ہے بھائی سب چھانتے ہوں گے اس کو مجھے بتانے کے ضرورت تو نہیں بھائی فائنالی ہم نے ڈگن بوس کو پکڑ لیا مجھے وشواس نہیں ہو رہا ہے یہ بندہ خود کا یہ مطلب اڈتہ تیر اس نے لے لیا ہے مطلب کیا ہی بولے تو اس کو ہم نے گاڑی میں پیک کر کے ہمارے تورچر روم میں لے جائیں گے اس کو تورچر کریں گے اور اس کے بہن مجھا دیں گے اور یہ دیکھر کتنے زیادہ لوگ مرے بھائی تندی والی فائٹ ہوئے ہیں بھائی SPG سیکیریٹی لے آیا بھائی بندہ بندہ SPG سیکیریٹی لے آ گیا بھائی 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 نسج کے سامنے کوئی ٹک سکتا ہے کیا بھائی کوئی بھی نہیں ٹک سکتا ہے بھائی نسج اوپی ہونا چاہیے ویڈیو کو چیک پوائنٹ ہے بھائی نسج اوپی اگر آپ یہاں تھا ویڈیو دیکھ کر رہا مجھے سمجھ آئے گا نسج دیکھ دینا اور یہاں پہ گائز خطرناک والی ہے SPG ریال ہے یا فیک ہے مجھے نے پتا آپ لوگ ہی بتانا یہ SPG میرے کو ریال ہی لگ رہی ہے چلو ریال ہی ہوں گی بھائی ان کا چہرہ دیکھ کر تو چینیز لگ رہی ہے بچے لوگ کوئی نا ریال والی ہے ان کو گاڑی میں پیک کر دو اور یہ جو لوگ ہیں نا جندہ یہ جنہوں نے ہار مال لی ہے یہ دیکھ کر ان کو ہم نے پکڑ لیا ہے اور یہ بول رہے ہم کو مت مارو بھائی دیکھو ایسے تو ہو نہیں سکتا بھائی مائکل کے سامنے بھائی ایسے چلتا نہیں بھائی ٹھیک ہے نا ہم لوگ کسی کو چھوڑتے نہیں بھائی کیونکہ جو چھوڑتے نا بھائی وہ دشمن بن جاتے کیونکہ میں نے بہت زیادہ ہی جیسے کیا ہے کام میں نے بہت زیادہ ہی ہمارے دشمن کو چھوڑ رکھا ہے بھائی وہ بات بجا کے نا جب بدلہ لینے کے لیے آتے تو میں کسی کو بھی جندہ چھوڑ نہیں سکتا سوری بھائی یہ بول رہے جانے تو بھائی ہم لوگ ہم لوگ نا ہماری سیکیورٹی کے لیے کام کرتے ہیں بس پیسو کے لیے کام کرتے ہیں اور ہم کو مارو مت ہم ہار مانتے ہیں دیکھو بھائی تم میرے کو مارنے کے لیے آئے تو بھائی ایسا تو ہوں گا نہیں تم میرے کو مارنے کے انٹینشن سے آئے ہو ٹھیک ہے نا تو میں تم کو چھوڑوں گا کیسے تو ہم کو یا کسی کو مرنا تو ہے ٹھیک ہے نا تو ابھی تم کو میں مارنے والا ہوں کیونکہ یہ لوگ بول میں جانے تو بھائی ہم لوگ تو یار ایسے پیسو کے لیے کام کر رہے ہیں بھائی ایسے کچھ مطلب ہم لوگ دیکھو بھائی تم پیسو کے لیے کام کر رہے ہیں تمہیں پیسہ تو مل گیا نا تو بھائی میرے کو مارنا پڑے گا میں ہوں مافیا بھائی ٹھیک ہے نا میں کوئی یہ نہیں ہوں تو میں مافیا والے سوچنے والا ہوں تو چلو یار سوری بھائی 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 ہمارا ہمارا کام تب روٹھی گے تو ان کا گیم قتم کر دیا گئے ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ جندہ چھوڑیں گے تو پھر آگے جا کے ہمارے دشمن بنیں گے کیونکہ آپ کو بتائیے ہمارے دو جس کو چھوڑتے وہ دشمن بن جاتا ہے تو اس لیے میں آج ان کو سب کتم کر دوں بھائی ڈگن بھو اس کو ٹورچر کریں گے انہوں نے اس کو پکڑ لیا ڈگن بھو بھائی پکڑ کے لے جانا اس کو ٹھیک ہے نا بھائی میرے پیچھے بھی چلنا گاڑی کو اس کو بھائی کئی بھی یہ بندے کو ٹھوکنا گاری زیادہ کرتا ہے تو اس کو جگہ پہ مار دینا جگہ پہ مار دینا بھائی اگر یہ زیادہ ہی کرتا ہے اس کو پہلے نا ہمارے جو سیکرٹ بند کریں وہاں پہ جو ٹورچر روم ہے وہاں پہ لے کے چلو میرے پیچھے پیچھے آنا بھائی فڈا فٹ سے چلو یار ابھی نام لوگ نکلتے گائز اور فڈا فٹ سے گائز اس کو ہمارے سیکرٹ بیس پہ لے کے جاتے ہیں اس کو ساری ساری انفرمیشن لیتے ہیں کیا سینے مطلب جتنا بھی سونا گی اس کے پاس بھائی سارا کا سارا فیسا بھائی ڈگگان بوس مجھے ابھی بھی ڈاؤٹ آ رہا ہے کہ یہ بندہ ایسا کیوں کیا اس بندے نے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ بندے نے ایسا کیوں کیا مطلب ڈائریک میرے کو انوائٹ گیا اور بولا آج آؤ اگر دم ہے تمہارے ورنہ یہ بندہ اتنا بھگوڑا ہے نا بھائی اور اتنا ماسٹر مینڈ بندہ یہ کبھی بھی خود کی ایسا تو نہیں کرے گا مطلب خود کا موت کا پیغام نلائے گا مجھے کچھ گڑ بڑ لگ رہی ہے پتہ نہیں یہ اپنا ابھی تک مو بھی نہیں پتہ نہیں اس میں کچھ میرے دال میں کالا لگ رہا پتہ نہیں یہ ڈگگان بوس یہ یا کوئی اور بندہ ہے تو مجھے چیک کرنا پڑے گا بھی شو روم میں جا کے پتہ کریں کہ ورنہ ایسا ہم لوگ اس کو مال دے بھٹی ڈگگان بوس کی جیسے مطلب ڈگگان بوس یہ بہت یاروس اس کا چہرہ دیکھا نہیں تو مجھے یاد نہیں آرہا تو ہم لوگ بیچ میں سب کو ساپ کر دیں بھائی کیونکہ ایر سٹرائک ہے بھائی بچ نا مشکل نہیں تو بیچ میں کوئی آ بھی سکتا پھر آ بھی گیا تو بھائی ہاتھ میں آ جائیں گی تو یار فائنلی ہم نے ڈگگان بوس کو پکڑ لیا ڈیس ویڈو کو لائک کر کرنا اور شیئر کرنا گائز اور کمینٹ میں سارے کے سارے چک پوائنٹ اور پڑیا کمینٹ ضرور کرنا نیکس ویڈو میں شاوٹ آٹ دیں گے اور گائز فٹا فٹ سے آپ کو ملتے ہمارے سیکرٹ بن بانکر ملتے 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 موسیقی 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 ایر ڈیفنس ہوتا ہے نا وہ والا تو یار ابھی ہم لوگ اگر میرا ہیلی کپٹر پیچھے میں نے بول دیا اس کو پیچھے رہے یہ دیکھ رہا اگر یہ بڑا مسائل لانچ کر دیا نا تو بھائی پھٹ کے آت میں آ جائے گی یار گائز یہ تو بھائی گندہ والا کام ہو چکا بھائی وہاں پر رکنا ہی درمت آنا ورنہ ایر ڈیفنس دیٹیک کر لیں گا اور نا بھائی فائر کر لیں گا ایک سکنڈ میں تھوڑا آس پاس جا کے دیکھتا ہوں کتنے لوگ ہیں یار دیکھو ابھی میں یہاں پر اٹیک تو کر نہیں سکتا اگر میں یہاں پر دیکھو ابھی میری جو بھی این ایس جی سیکیوریٹی ہے نا بھائی وہ ابھی ابھی فائٹ کر کیا یہ جس ٹھیک ہے اگر میں ان کو بولوں گا فائٹ کرنے کے لئے اور میں ابھی بہت زیادہ ہی تھک چکا ہوں ابھی میرے میں اتنی انرجی تو نہیں میں پہلے اتنی چکا ہوں بھائی پہلے پائرٹس والوں سے فائٹ کیا پھر بعد میں خطرناک والے فائٹس آپ نے دیکھا ہوں گا تو یار مجھے ایک سکنڈ مجھے پہلے چیک کرنے دو کہ یار یہ کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ اگر ایسا ہوتا ہے نا پھر میری مونسٹر سیکیوریٹ کے بولا کے میں ان کو گیم ختم کر سکتا ہوں اور یہ کروزر کا بھائی مطلب اتنا خطرنا ہے کہ یار یہ تو کروزر سے بھی خطرناک نکلا یار یہ تو مجھے لگ رہا نا یہ کروزر کا بھائی جو ہے نا پھر ڈگگن سے ملاوا ہوں گا مطلب ملاوا تو ہی بٹ ایک سکنڈ مطلب یہ دونوں کے پلاننگ بھی ہو سکتی ہے بٹ یہ پلاننگ مجھے سمجھ نہیں آئی ہے یہ ڈگگن بوس جو ہے نا یار یہ کیوں خربان ہوا مطلب اس کے چکر میں مطلب یہ اس کے لیے ڈگگن بوس نے کیوں اپنی جو جان کو خطرے میں لے کے خود فائٹ کیا اور مجھا خود بھلایا تو یار یہ مجھے سمجھ نہیں آیا یہ دونوں کا کچھ ریلیشن مطلب اس بھائی مطلب کروزر کے بھائی کے لیے ڈگگن بوس نے خود اپنی جان مطلب دوکم میں ڈالی دی مطلب وہ کٹنیب بھی ہو گیا مطلب میرے ہاتھوں میں آ گیا اور یہ بندہ کچھ ایک سکنڈ میں آپ پہ دیکھ لوں پہلے بھائی آپ پہ ان کے پاس ٹینک ہے سب کچھ بڑیا بڑیا نا ان کے پاس جاتا ہی خطرناک والے چیزیں بھائی یہ تو ٹینکس تو میرے پاس بھی نہیں ہے گائز ابھی ٹینکس مجھے بھی لینے پڑے گے یار ان کی سیکیریٹی ابھی خطرناک ہو چکی ابھی دیکھ رہے ہو پورا رستہ بڑک کر کے گھڑے ہیں شو یار ابھی میرا دماغ کام نہیں کر رہا ہے گائز ابھی نا گائز کیا ہی بولو مطلب میرا دماغ بلکل بھی کام نہیں کر رہا ہے مطلب یار یہ پلے بھائی مانشن میرا تھا مطلب مینا ڈگن بودھ ایک سیکنڈ یہ کون ہے بھائی یہی نا گائز مجھے لگ رہا ہے یہی کرز کب آئی ہے کیونکہ میں نے تو اس کو دیکھا نہیں ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ نا کرز کب ہائی لگ رہا ہے ان تیکھ رہا اس کے موں پہ بھی وہی مارک سے جو کرزہ کے مارک پہ تھے اس کی باڈی بھی دیکھو اور کرزر کی باڈی بھی بلکل ایسی تھی اور ایک سیکنڈ یار گائز اس کو میں گولی مار سکتا ہوں یہاں پہ ایک سکنڈ اس کو میں سر پہ گولی مار تو ایک سکنڈ اس نے دیکھ لیا کہ wait بھائی جلدی سے مجھے نکلنا پڑے گا اس نے دیکھ لیا یار میں سوچا اس کے گولی سر پہ مار دوں گا بٹ یار میرے ساتھ سکیم ہو گیا بھی فٹا فٹ سے مجھے نکلنا پڑے گا جلد سے جلد یار نکلنا پڑے گا یار میں سوچا سر کی گولی مار دوں اس کا گیم ادھر ہی ختم کر دوں بٹ یار کوئی بات نہیں اس کا نا فٹا فٹ سے بھی نکلنا پڑے گا مجھے یار وہ ہیلی کوپٹر کو میں نے بولا نکل جا کیونکہ یار اس کے پاس air defense لگا ہوا ہے اور میرے لوگ مرے پہلے دس یا گیارہ لوگ مرے چونکہ ہم لوگ فائٹ کے موڈ پہ نہیں آئے مجھے بس دیکھنے کی لیا نا تھا یار ابھی فٹا فٹ سے میری یہاں پر لیمبرگینی سیاں تیسلے مجھے یہاں پہ آنا پڑا اور میں وہ پیچھے سے نکل جاتا وہ دیکھنے ادھر سے آرہے میں فٹا فٹ سے ایک کوٹ ہوگی دیتا ہے ایک کو تو ماروں گا بھائی ایک کو تو ماروں گا بھائی launcher بھی بھائی دیکھ بھائی RPG سے بچا سچ میں بھائی ورنہ میں آج مر جاتا ہے بھائی آج میرا game over تھا بچ گیا سو یار گئیس بھائی جیادہ ہی گئیس خطرناک والا سین ہو چکا ہے بھائی بہت زیادہ ہی خطرناک والا سین ہے مطلب میں کیا آئی بھولو بھائی بچ بچ کیا آئیوں کیسے کیسے بچاؤ بھائی مجھے ہی پتا ہے تو یار اگر آپ کو ویڈو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کر دوں اور سبسکرائب کر دینا اور گئیس آپ کو نیکس ویڈو ملیں گے تب تک کے لیے گئیس سب کو بھائی بھائی اور ویڈو جلدی سے بتاؤ کیا لگتا ہے گئیس ہم لوگ ہمارا پلیوے مانسین لے پائیں گے کنی لے پائیں گے اور ڈگگن بوس مجھے لگ نہیں رہا وہ ریال ہے وٹنا وہ اپنی جان میں جوکم میں نہیں دالتا تو مجھے لگ رہا نا یہ کوئی ٹرائپ تھا میرے لیے تو یار میں ٹرائپ میں فس چکا ہوں بٹ وہ ہم نے جوس جس کو مارا نا وہ ریال والی SPG تھی بٹ ڈگگن بوس ریال تھا یا فیک تھا مجھے نہیں پتا آج کل فیس سرجری بھی چل رہی ہے اور ہاں گائیس سبھی کو بگ بگ شاٹ آؤٹ بیار ابھی سب کے نام دوں گا تو بہت بورنگ دیکھیں گا اور اس پالی ویڈیو میں نے چار چیک پوئنٹ دیا تو سب لوگ ضرور لکھ دینا اور گائیس اس ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کرنا کیونکہ آپ سبسکرائب نہیں کر تب تک کے لیے گائیس سبھی کو بائے بائے ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں